اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہولی ہے اور جمعہ بھی ہے اور بڑی رات کا بھی اعتمام کیا جاتا ہے اب محض کچھ ہی دنوں میں رمضان کا مبارک مہنا بھی شروع ہونے والا ہے لہٰذا آج کل بڑھتے تشدد کے مدن نظر پولیس بندوست بھی کافی رکھا گیا حالات ایک طرح سے نازوک ہوتے جا رہے ہیں مذہبی تشدد میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہے ہیں بلغام پولیس کی جانب سے مختلف پولیس تھانوں میں دونوں سماج کے لوگوں کو بلا کر ہولی جمعہ اور شب ورات کو امن کے ساتھ منانے کی ہدایت دی گئی جب سے کشمیر فائلز فلم کی ریلیز عمل میں آئی ہے اسے بطور فلم دیکھنے کے کسی ایک سماج کے خلاف نپرت پھیلانے کا ہی کام کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے لیازہ آئین آکس میں کشمیر فائلز کو دیکھنے کے دوران دو گروہ میں ہاتھا پائی ہونے کی تلعہ حاصل ہوئی وہاں موجود وکیلوں نے اس میں دخل اندازی کی تو پولیس کی جانب سے وکیلوں کو ہی پیٹنے کا الزام وکیلوں کی جانب سے لگایا گیا ہے لہٰذا وکیلوں کی جانب سے تجاج کیا گیا اور پولیس پر کاروائی کی مانگ بھی کی گئی آخر میں ڈی سی ایم جی ہرمنٹ نے کاروائی کا بھروسہ دلائے اس کے بعد معاملہ تھمتہ نظر آیا برحال اسی کے مدنظر آج بار آسوشن کی جانب سے بند کا اعلان بھی کیا گیا تھا بلغام شہر اور اطراف میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا اب مہنگے ہوتل بھی اس سے بچ نہیں پارے لہٰذا مہنگے ہوتلوں میں بھی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کی تلعہ حاصل ہوئے کارتی کے قریب فیر فیلڈ میریٹ کے ایک کمرے سے دس لاکھ روپے کیمتی ہی ہیرے جڑے ہوئے چوڑیا چوری ہونے سے ہنگامہ برپا ہویا ہریانہ کی شپرا بجاوت نے کتی پولیس تھانے میں فریاد درج کی ہے سی سی ٹی وی میں ایک اجنبی مرد اور عورت داخل ہونے کی تصویر قید ہونے کی بھی بات کہی جاری ہے پولیس کی جانب سے تفشیر جاری ہے ایک خاص اعلان جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہجاب کو لے کر معاملہ کس طرح سنجدہ بلتا جا رہا ہے اسی کے مد نظر بیلغام میں رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے نمانی نرسنگ انسٹیٹوٹ کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایک میں سے نرسنگ انسٹیٹوٹ کو شروع کیا جائے گا اور داخلہ اب شروع ہو چکا ہے نمانی اسپٹل کے ذمہ دار جناب حنیف صدقی نے اتحاد نیوز کو بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے مد نظر اس فیصلے کو لیا گیا ہے جو بھی طلبہ نرسنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں نمانی اسپٹال سے رابطہ قائم کرے ایسا انہوں نے بتا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہے دیکھتے رہے اتحاد شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ آج الحمدللہ ایک خوش قبری ہے نمانی اسپٹل کے زیر نگرانی نمانی نرسنگ انسٹیٹوٹ انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے جو فرسٹ بیچ انشاءاللہ ایک میں سے انشاءاللہ شروع ہوگا جس کا ایڈمیشن سب سٹارٹ ہو گئے اس نرسنگ انسٹیٹوٹ کھلنے کا مقصد یہ ہے جو موجودہ حالات اور جو وقت کا تقاضہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچیاں ماشاءاللہ جن کے اندر فطری ایک خدمت کا جذبہ ہوتا ہے لیکن حالات کے وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اسلسی کر لیتے ہیں یا ٹینٹھ ڈروپ آؤٹ رہتا ہے لیکن کئی جواب کرتے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ بھی اچھا ہوتا ہے نرسنگ کا ایک ہنر بھی اچھا رہتا ہے لیکن ڈگری نہیں ہوتی ہے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے بچیوں کو الحمدللہ ان کے ہنر کے ساتھ میں ان کے پاس ڈگری بھی آ جائے اس کے لئے نرسنگ انسٹیٹوٹ کھلے ہیں جس میں ایک سال کا کورس رہے گا جس میں فیس ایک نومینل فیس دس ہزار کا رکھے ہیں بس مقصد یہ ہے کہ فیس کے ذریعے سے ان کے اندر اہمیت آ جائے اور اس کی قدر آ جائے ساتھ میں جو فیکلٹی ہے جو قریب پندرہ سال سے ماشاءاللہ نرسنگ انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں وہ اب الحمدللہ ہمارے پاس نومینل نرسنگ انسٹیٹوٹ میں رہیں گے کیروکلیم ہے سلابس الحمدللہ تیار ہو گیا ہے اور پریکٹیکلز جو رہے گا نومینل ہسپیٹل کے اندر رہے گا ہماری کوشش یہ ہی رہے گی وقت کے تقاضے کے حساب سے بچیاں جو ہے اپنے تقدس کو اپنے عزت کو اپنے ڈگنیٹی کو رکھتے ہوئے آگے سے آگے پڑھائی کے اندر جائیں انشاءاللہ یہ نرسنگ انسٹیٹوٹ کامیاب ہونے کے بعد میں انشاءاللہ آئندہ سال پیرینڈ میڈیکل کالیج کے بارے میں بھی ارادہ ہے قوم اور ملت سے درکاسہ کے دعاوں کے ذریعے سے ہے خاص کر کے دعاوں کے ذریعے سے رحمان فانڈیشن کا نومانہ اسپیٹل کا تعون کرتے رہے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ